دوستو اے سی ایک پیغام ساڑے سپانسر زبلیوں اور سپانسر زبلیوں آواز دے مارفت ریڈیو چاند پر دیسی نار جڑے ہوئے بہتی ستکارت دانشور دوستو تھوڑی خدمت چے ساڑے مسئلے تے سانچاندے پروگرام دی اگلی کشت لے کے حاضر ہویا ہاں میں ہاں تھوڑا میزبان گربچنمان پروگرام وچہ آپ سب دا نگہ سواگت ہے عداب نمسکار سسری کال تھونوی جان کے پرسنتہ ہوئے گی کہ میرے اس پروگرام دے خاص مہمان ہاں ایک ہونہار خوبصورت نوجوان گرپیج سنگھ گرائی جی دلی سرکار دی پنجابی اکادمی دلی دے سکتر ہاں اسے سنستہ دے میت چیئرمین صدار جنرل سنگھ جی جو عام آدمی پارٹی دے کلک نگرتوں ودائک بھی ہاں او میت پردان ہاں گرائی جی جو دلی دے سہتک سماجک تے سرکاری ہلکیاں ویچ کسے جان پچھاندے متحاج نہیں ہیں بڑے مٹھ بولڑے ملنسار صبح دے مالکھن انہ دے ودیا ایم اے ایل ایل بی وقالت دا سفر انیس سو نبیتوں سرسا جو حریانہ ویچ ہے دی جلہ کچہری چون خویا ایتھیں جلہ بار اسوسییشن دے سکتر وی رہے انیس سو چھانوے ویچ انہ دی چون دلی سرکار دے گرائی وپاگ ویچ بطور سرکاری وکیل ہوئی کانون دیاں باریکیاں نار دست پنجا لیندے ہوئیں سہت ناروی نرانتر تاورتے جوڑے رہے ہن کرونا مہماری تو چور موری یعنی زوم تکنیک رہیں کبھی سمیلن کہانیکار ملنیاں پنجابی پیشانو کمپیوٹری کرن تے ہانی بناؤن دے یتنا دے ویشے ویچار گوشتیاں وارگے مہتب پورن ویشے گروہی جیدیاں سرگرمیاں دا حصہ بنے رہیں دے ہن پنجابی دے پرفلتا پرسار دے یتنا دلی دے علاوہ پنجاب حریانا جمہو کشمیر اور دیش و دیش ویچ بھی پنجابی دے سہتے کدھا رہنا گتی ویدیاں لے یتن شیل رہیں دے نے آج دے سیشن ویچ گروہی جیدیاں رہیں جانندہ یتن کرانگے کہ ساڑیاں سیتھک جتھے بندیاں سباما اداریاں دی اینہ دے نظریتوں ستھیتی کی ہے حتے اس تو بھی مہتب پورن کی اینہ دیاں سبامناوانو کمیں ہور و دیرے سارتھک بڑایا جا سکتا ہے اس دے نالی میں گروہی سنگھ گروہی جی بارے مدلی جانکاری دے کارے جنہوں ایتھے ہی سمیٹ دے ہویاں انہوں پروگرام بھی شامل ہون لی تنواد دے جی آیاں کم آنگا گروہی جی تسی ریڈیو چانپردیسی دے سروتہ سمو نو مخاطب ہو جی کی کہنا چاہو گے جی آپ اور میرے والوں ریڈیو چانپردیسی نال جڑے سارے سروتہانوں بہت عدد ستکار نال ستھکار اور میں بہت میں نے اپنے آپ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تسی انہیں مبارک شبد انہیں مبارک بول میرے لئے کہے میں صرف یہ ہی کہہ سکنا کہ میری چھوڑے سجنام ورگ سجنام مترا اور واہ گروہ دی اس طرح میں دوامہ ہونکے تو اڈین نام وارک بولانتے میں پورا اکتر سکا میری کوشش رہے گی کہ جس طرح دا بھی سجن متر سوچ دے نیو اس طرح دا بھان سکیے توڑا بہت بہت آنواد اکوری سیر سارے چند پردیسی نل جوڑے شروع پیانو بہت پیارنال سسری کال بہت مربانی سسری کال گروہ صاحب نئی تسی بہت ہمبل ہو ایسی گل نئی سڑ یہ پروگرام دے وچے شاملی او لوگ ہوندے نے جڑے او سستر دے نے سو ویسے جنہاں ہنبل ہوئے جائے او تا چنگی گال ہے سو پنجابی سہد نال لگاو پروارک پریر نہ رہی ہویا جہاں کوئی ہور ویکتی سی جی نے اس راتے ترنلی انگل پھڑی ایتھوں گال شروع کر دے ہیں کی کہو گے ہاں جی 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 ایس طرح جی کہ میرا پروارک شکڑ گیڑا یاو نامتاری سمائج ہے میرے بڑے رے نامتاری نے مینی نامتاریاں سا آرمکتا اور تے اور میرے دادا جی جڑے سی جے او نامتاری ساہت چھے انہاں دا بہت بڑھا نہ آیا اور انہاں نے دادا جی میں کافی ساریاں پوست کا جڑیاں ہیں انہاں دیاں لے سیاں شاپیاں اور اج ہریانا سرکار بلوں پیشلے پندرہ بی سال لانکھوں ہریانا سرکار بلوں میرے دادا جی دے نا آتے ایک سالانہ سنمان دیتا جاندہ ہے ترن سنگھ وین نی یادگاری وارتک سنمان وہ تا ایک لکھ دا سنمان ہے ہر سال ہریانا سرکار ہریانا دے کسے پرمکھ ساہتکار نو گل دی ہے اور کیونکہ دادا جی خود لیکھت سان اوستوں بعد کارچ پنیابیر سالے پریت لڑی ناغ منی اکس سردل اس طرح دے ہوندے رہے جنہاں شوکے ساں اور کارچ کو ساہتکاراں دا آنا جانا رہا جنہیں جی میں اپنے چیتیاں تگال کراں پا میں گرباگ سنگھ پریت لڑی پاپا پریتم سنگھ گرباگ سنگھ پریت لڑا او نڑی ہونا دی بیٹی اوما ارنانو اپنے دادا جی کوڑے اک دو بری آندیاں دیکھیا ہوتوں بہت شوٹے تھا ہوتے تھا ہوتے تھا ہوتے پینڈٹ جنہوں آندے ہوندے سی چاہ پا نہیں کلاؤنا جہاں سنترام او داستی ہونے جڑے سی اور دادا جی کوڑے ہوندے ہوندے سی اور میں نے جتھوں تک تھوڑا تھوڑا چیتا ہے کہ جہاں سنترام او داستی ہونے خوش کارنا کرکے رائی میٹک کارنا کرکے اپنی فراری کٹی تے ہو خوشش ساڑے پینڈ رہے کیونکہ سنترام او داستی دے جڑے ماتا جی جہاں گڑے ہونے دوسرے دو پر آنے گرداز تے اکبال یہ ساڑے نال بھی پینڈ دے سان پہ ایدنا بھی بہت سانگ سی جی اور میں میں نے یہ سکالتے بہت خوشی بھی ہوں دی کہ میں نے باہر پہ پتہ لگا کے سنترام او داستی ہونے یہ دے بھڑے شائر نے کہ انہ دی ماتا جیڑی ہے سنمان یوگ ماتا جی انہ دے میں اپنے کار میرے بی جی ہونا نال داپ دی جی ہونا نالکار اس کے بیٹھے ہاں کامکار ہاتھ مڑاؤں دیاں دے کے آنے اور اس طرح دے ساہت سکت شوکڑ چہور بہت لیکھت جیڑے چی کے جہاں میں جنہوں جنہوں دادہ جی تھوڑے جی بجورک ہوگے دادہ جی دے نال جانا کرنا انہوں نے کسے سواری لے جانا کرنا جاؤنا نال کسے سہیوکی دی ضرورت ہوندی سی تے دادہ جی دے نال مطلب بیدی ہونہ نے پیتا جی ہونہ نے کہنا کہ انہ دے نال جاؤ او تھوے جیڑی پنجابی ساہت پرم دی چیٹک لگی اٹھوے جیڑی پڑھنا رہی گا لہو میننو بہت کئی ورین جیدو میں کلہ بہت دا ہونہ ہونا پیتا جی نہیں رہے پیشلے مارچ آٹھ مارچ نو سوارگواس ہوگی تھی اوہ آنڈی ہے کہ پروارک طور پہ کی ہویا جی اک ورین کوئی فائداری کیس بان گیا پیتا جی ہونہ نو پیتا جی ہونہ نو پروارک دے کس جنیا نو جیل رہنا پیا جنو خرجہ گن تو شککارہ ملے آتے پیتا جی دے کدو کبھی ساہتکار لیڈے سی ہو میسٹر تھی کیر سنگ ہمراہی ہو بھی نہیں آدھکل رہے بیدی کفتہ لے دے ہم دے وہ تھوڑ بڑے لکھے سا انہ نے پیتا جی نو پچھے آبی ناپا جی تسی کی سکھیا اینہ تیرا جوہ داری پیش چھوڑا جر رہ کے بھی آئے ہوگی جیل تھی کی سکھیا پیتا جی بھی اور پیتا جی ہونے دن رائن رہن سوڑا جنہ پاٹی بھی باہ 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 بہت باڑی سکشی ہے تھی جی پیتا جی نے نو پچھے ہمراہی صاحب نے بھی تسی کی سکھیا پیتا جی کہیں دے بھی بچے ضرور پڑھو نے وہ بڑی ملوں بات سے جونا نے ہمراہی صاحب نے دستی جالتی تیرے پیدا کیا ہے کہ ہمیں بچے جرور پڑھا ہونے ہاں کیوں بچے قابل ہی پڑھا ہونے ہاں وہ بجورگاں نے مطلب وہ جنہی طرح شکر تھی پڑھا ہونے وہ بجورگاں دا اتر سی تھی بچے اس کر کے پڑھا ہونے کہ جے گاہے بگاہے کوئی ہے ہوجی گال ہو جے جیل بھی جانا پوے جیل پڑھے لی سے بندے نوں بی اخلاف ملتی ہے بھلے 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 اس طرح دی اس طرح بھی جانا پڑھا ہونے بھلے میں پرنوہ پڑھا ہونے دھی پہلا چنڈیگاڑ پڑھے ڈی اے وی کالج پھئر پنجابی یونیوریسٹی ڈی اے بہت تھی بچے دنیاں باب تو باب تو ساگے پڑھے اور انہ دیاں 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 بڑھے آگی ہیں کہ چلو ساہت نال جوڑے رہے پھر پنجابی یونیورسٹی پٹیالا تھوڑا جا جڑے سجر میں ترسی انہا دا پنجابی ساہت نال جانتی اس کر کے ہولی ہولی جڑے رہی ساہت نال جوڑے بہت اچھے تسیہ ساری پچھوکڑ بیان کیتی ہے وہ اپنے آبے چھے اینی دلچسپ ہے اور ساری کڑیاں ہو دیا ایک دوسرے جڑ دیا جان دیا یہوں لگ دا پھر یہ سارا کچھ ہے توڑی تیاری واسطے ہو رہے ہاں لگ دا سی سو بڑی خوشی ہے دوسری سبابک طور دیو پر تسیہ ایم اے پنجابی کیتی نال ایل ایل بھی کیتی ایک پرشن ہوندہ ہے پھر ساہت ایک پاس ہے قانون دی ویدیا اور قانون دا جس طرح دا برطارہ ہے گا اس کے سمدے لوک جلے ہیں گے کیوں ساہت ایک بھی ہو سکتے دے نے اے اونا دے پرشن ہے واقعی ایکسپشن ہے دوما چیزہ دا سمیل حالانکہ سمیل بڑا وضیہ ہے توڑی واری سکشیت دے ویچ کچھ کہنا چاہو گے ہاں جی جی او دے چھے اسرہ ہی میں سے اپنے نیجی طورتے گال کرا کیونکہ جدہ سادہ جلہ سرسا ہے حرینے دا پہلا حسار دا ہی حصہ تھی یہ مطلب میں کہاں کہ انیس سو بھیا سیچ میں کالج گیا میرے پند توں چالی کلومیٹر دور کالج سی ساڑھے پند توں چالی کلومیٹر دے میرے تیڑے کوئی کالجی ہے اس طرح دا ہون کر کے انہاں دنہاں جنیدارا پرواراں سے موڑا وکیل بنا دو کیونکہ کچھ پروارک پشوکڑ تھی تیری موڑا وکیل بنانا اور اوڈوں خود انہاں اج جنہیں بچے اپنے کیریئر پرتی خود آپ کانشیس ہوں گے کہ میں کیچ ہونا ہے اوڈوں انہی جاگرکتہ میں سمیدہ نہیں تھی یہ ہویا کہ لاؤ کرنے پر لاؤ کردیاں جنہوں ساہتک پشوکڑ کر کے اتھے دو سمیتر ساہتکار بنیں اوڈوں یہ مانت سے جنہاں ساہت بننے روچی ہوگی میں تو انہیچ ایک ہور واقعہ دا میں اوڈوں اجیس وکالت پڑ ریا کیجا اپنے پینڈ دادا جی بھی سلامنا برسی مناؤں دے ہم دیشاں بڑے بڑے ساہتکاروں نے ایک ایک دو دو دن کر رہنا اب بریام سندو ہونی بابا گرباکش بنوانا جگدیش بریام سیارہ سنگھ سوری حرنامدہ سہرائی حرنامدہ سہرائی ہونی دادا ہی دے بڑے دو سسانوں نے کلا آنکے رہنے رہنے سی کے جایت نامتاری ساہتکار سان اندر سنگھ چکرورتی بریام سندو لکھویندر جوڑ یہ ہو جے سجنا یہ ہو جے بڑے ساہتکاروں نے کاران کے دو دو دن رہنا اور جدو میں بریام سندو ہونے نو پڑے آتے وہ جدو کار آندے ہونے سی پیتا جی ہونا کولے تایا جی ہونا کولے وہ بڑا بڑی آننا کولے بہا کے لگنا کہ جنہ دیاں سی سلیبست کہانیاں پڑیا جنہ دیاں سی کتابوں پڑھ دیاں وہ ساہتکاروں نے کول بیٹھے آ وہ ساہتکاروں نے یہ سکشیت نے بہت ٹمبیا اور پچھے دے ایک میں تو اجنباکہ سانگیا کرنا کہ وینکوور سری ایک پنیابی کانفرنس جو میں نے ہوتی ہونا نے سب دیا تے بریام سندو صاحب بھی ہوتی سی وہ اسیں سارے چلو بیٹھے ہیں کل کتے تے میں سندو صاحب دے کول بیٹھا رہا سی گلہ کار دے رہے پرانے جاں سارے باکتی چلے گے وہ کسے نے کیا بھی سارے چلے گے نے سندو ہونہ کولے کلہ گرائی بیٹھا ہے کہ یہ رہے پرانے جاں سندو صاحب نے ہاتھ سے کے گیا کہ تو انہوں نے لگتا ہونہ ہے ہاتھ میں نے ہے پر میرا سے یہ دے نل رہستہ ہی چاہتے ہیں وہ وہ جہاں پشوکڑیا نا بھی اور دوسری کہ لیا ہے کہ جہاں کانون دی بدیا ہے اور میں یہ نتی طور کے سمجھا ہے کہ کانون دی بدیا جو لی ہے وہ جہاں سارے پاک ہوندے نے یہ اسی ایک ساہتک طور تے میں تو اڈنال دو بڑے کیسہ دی گالکان جی کار دا ایک منٹو دا کیس جیڑا ہیرالال سدبل نے لڑیا اور ایک کرشنا صوبتی تے امرتہ پریتا مالا کیس جیڑا کیس جیڑے کوپی رائٹ بارے جیڑے بلگیرٹی بارے لہور ہائی کوٹ دا فیصلہ سی منٹو والا جہاں دلی ہائی کوٹ دا فیصلہ سی کرشنا صوبتی والا جندگی نامہ شبد بارے جہاں منٹو دی اشیلتہ بارے کوڈش یہ ہے کہ جیڑے وکیلہ نے وہ کیس لڑیا جہے انہاں بھی اپنی ساہت پہ پکڑ نہ ہوں گی وہ اس کیس نو ادال پہ چھو اس طرح پیش نہیں کر سکتے اور اسی طرح یہ کسی داکتری پیش دا کیس ہے یہ کسی انکم پیکس دا ہے کسی طرح دا کیس ہے وہ وکیل دی اے وکالت انہوں نے سمجھ دندی ہے کہ ہر کھیتر دے اندر تک جا کے وہ دیاں بریقیاں تک سمجھ دکی انہاں نکتیاں پہ وہ گال کر سکے تاہیو وکیل دی رہا ہے کہ اس نو پیش کر سکتا ہے اور اس گر کے میں نو ندی تور تے لگ رہا ہوں گا ہے کہ وکالت انہوں نے کہہ ہو جی آکھ دندی ہے کہ کسی ساہت نو بھی چنگی طرح سمجھ سکو وہ دیاں بریقیاں نو کتے نہ کتے پہچاننے گی تھوڑی تھوڑی تو انہوں کوئی جات پا سکے بہت اچھے بہت ہی شاندار تری کنار لڑی بد گل جڑی ہے گی ہے وہ سمجھ ہوں دی ہے ہم ہن تھوڑے تھوڑا اے کہ تسی وکالت کیتی پھر وکالت و بعد اپنا کیریئر بھی شروع کیتا جلہ پدرتوں پر اس تو بعد پھر توڑا سبند جڑا ہے گئے دلی سرکار ایونچلی بن گیا تسی انہوں دیں گریہ بھی پاگ آگئے ہن تھوڑنیاں ایکٹیوٹیز یہڑیاں ہے گینے میں اس کے علمانی کیونکہ ڈیٹیلز جاننواز سے جڑے سرکتے نے بہت ہی بیتاب ہو رہے ہونگے کے وہ سوال بنی نہیں آ رہے ہیں سو وہ میں نو بہت لگ رہے تھوڑنیاں بہت چنگیاں ایکٹیوٹیز میں نو نظر آئیاں جی میں شروع وچوئی کیا ہے تسی کبھی دربار کروان دے انہوں کنڈکٹ کروان دے کہانیاں بارے آج دے کمپیوٹی کرن دے پنجابی زبان نو کمیں آج دہانی بنایا جاوے وغیرہ وغیرہ یہ بہت کچھ ہے جنہوں تسی اور پھر صوبے کی انتر صوبے آندہ بھی جڑا حساب ہے تسی اور سے حسابنا بھی اپنیاں گتیاں بھی دی رکھ دے اور ودیشہ بچ بھی یہ سارا کچھ بہت ہی ایک یوگ اور بہت ہی ودیہ ایک اور فخر والی گالبی ہے کہ سارا پنجابی ساہت ویچ اس قسم دے جڑے جاگ روک لوک نے اور جس قسم دی تسی نشٹا جس قسم دیڑتا اور جس قسم دی پاونہ تسی دنہا بڑا کے رکھی جی دنہا آئینیاں ایکٹیوٹیز توڑیاں سرگرمیاں جڑی ہیں اندیاں نے یہ دے بارے ڈیٹیلز جڑیاں ہے گئے نے کوئی دے برطانت ہے گئے نے وہ سناو تے سورتیاں نو میرا خیالے اور بہت ودیہ لگے گی جی 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 مانتا جی توسی اجائیت دیو تے میرا جی کردہ ہے کہ میں کیجئے دیلی دے کیونکہ دیلی پہلا جڑا سیگا ایک پروپر سوبہ نہیں سیگا دلی چھو پہلنا لیکسی میٹ گورنر ہونڈے سی دلی دا موکھ منتری نہیں سی ہونڈا اور انیس سو اکیاسی دے وچھ دلی چھو دلی چھو دوں اندراغندی پردان منتری سان انہ نے پنیابی پاشا ساہت چھو سبی اچار دے وکاس لئی پنیابی اکیڈمی دلی بنای اور انہ دے جڑے اوڈوں سابتوں پہلے سیکٹری سیگے سردار منجید سنگھ سیگے سینئر آئی ہے تھا اور انہ نے اس کر کے اوڈوں سرکار نے بنایا ہے سرکاری ادارہ انہوں سانجزوی دیتے گرانٹ دیتی ہیں کہ پنیابی پاشا ساہت چھو سبی اچار دے وکاس لئی ایک سرکاری ادارہ ہونا چاہید ہے اور یہ گاند جیڈی ہے بہت ماننال کہی جاسٹ بھی ہے کہ پنیاب چھو باہر کیونکہ پنیاب چھو پانے پاشا پاگ سی پاشا پاگ پنیابی ساہت اکیڈمی لدے آنا می سی پر پنیاب چھو باہر پنیابی پاشا دے وکاس واسطے سرکاری طور پہ وہی کینڈر سرکار دا پارک سرکار دا وہ پنیابی اکادمی بنیا جیڈیاں جیڈا ادھے شیئے سی اور دلی چھو پنیابی اکادمی نے دلی دے سکولا چھو پنیابی پڑاوان واسطے کسے ویلے چودہ سو دے قریب جیڈیاں جیڈیاں پنیابی پڑنا چاہو نا وہ دو دن دے نوٹس دے پنیابی دا ادھے اپک پیش دیندے ہیں اور وہ آج بھی چال رہیا اور اس دے نال نال پنیابی دے سب دے اچار کے میل لے لاؤنے اور اس دوں اگر کے پنیابی دا اک رسالہ سمدرشی دو ماسک جیڈا وہ پنیابی اکادمی با لوگ کر دیا جانتا ہے دیالی لائبریز نے دلی دے ویچی دنہ دا کنٹرول پنیابی اکادمی کو رہا ہے لائبریز نے دے پنیابی دے ساہت پنیابی دے اکباراں پنیابی دے رسالے جنے کوئی بھی اٹھے جا کے پڑ سکتا ہے اور اسی پنیابی دے لیک کا دیاں ہر سال ودیا کتاب بانجریاں نے او لیک کا پڑوں خود خرید کے اور اونا لائبریز چھ مفت پیج دے ہیں دلی دے سکولنا چھ مفت پیج دے ہیں اور ادھے نال نالی سیمینار گوشٹیاں پھر جدوں گرمینیاں شکیاں ہون دیاں نے اوڑوں بچیاں واستے اوڑا ایڑا پڑاون واستے ورکشاپ پنیابی ناتک رنگمنچ گدہ پنگڑا پنیابی سٹائپنگ ایدے واستے اسی علاگ الارگ سکھلائی کے اندر لونے ہیں دلی چھ قریبن پیسک دے قریب اس طرح دے سینٹر میں اور ایسے نالی دلی چھ کوئی بچہ بزورد کسی عمر دا پنیابی سکھنی کیوندہ ہوگے پھر جلی سے تقریبن ایس بڑے ڈیڑھ کسو شوٹے شوٹے سینٹر میں کومنیٹی سینٹر چھ جڑے ایک کنٹا یا ڈیڑھ کنٹا پڑا ہوں دے کہ اوڑھے کوئی بندہ پنیابی سکھ سکھ سکھدہ ہوگے محلے آچے جڑیاں لڑکیاں کر آچے نے یا لیڈیز یا بندے ریٹائیڈ نے ہیں جہاں اوڑ کوئی ہور کم کر رہے نے پر انہوں پنیابی آن دی ہے گردواریں آچے بھی اسی اوڑ اس طرح دے جڑے آؤ انسٹرکٹر مہیا کروانے آچے اوڑھے کلاس لگ دی ہے ایک کنٹے دی اوڑھے داس پندرہ بھی پچید بچے بندے پڑھنا چاہوں دے اوڑنا دی سوہول اپنا ٹائم ٹکس کر لے جا کہ پانچے شہ واجے کرنا ہے یا سویرے ساپس آٹھ واجے کرنا ہے یا دپیرہ مرے کرنا اوڑھے پنیابی پڑھوں نے اور اس بھی نالی سیمینار گوشتیاں اور ایک جدہ ساڑا خاص چرچہ رہنگ ہے کیونکہ اراد سوڑتوں بعد بلی چھے پنیابییاں دا بہت بول والا سی اور جوارلال نیروف دلے جو ساڑے بان رہی ہو پردان منتری سی لال کے لئے تو 15 اگست تے شبی جنووری جڑے ساڑے دو بڑے دہا رہے ہیں انہوں پہ کبھی دربار ہوں گا سی آپ کو اپنی جبان تھا اور پنیابی دا کبھی دربار ہوں نے سو بھونجا تو ہنداریا لال کے لئے پندرہ چودہ اگست تے شامنوں جہاں پکی اگست تے شامنوں اور اونا کبھی دربار ہوں مطلب پنیابی بے بڑے بڑے کبھی جے رہے ہیں اوہ حصہ باندے رہے ہیں اور اوہ کبھی دربار ہولی ہولی جڑا جڑھوں نے سو کیاسی پنیابی کا آدمی بنی تے اوہ اس کبھی دربار دا سارا بندو بست تے ودا پردان مرن ڈھڑا کار دوسیگا اوہ پنیابی کنی بیلی سانت گتا لیا کیا آج تک اوہ میں باہر کر آرہا اور کچھ سکیورٹی دیا سمستیامہ کرکے ہون جنے اپتو بادہ دے یور رہیا ہارے پرہا دیا اوہ اس کرکے ہونے لال کے لئے جڑا انہا سورکھیا بے کرکے لال کے لئے رہے باہر ترہ بہر رہی ہونے کبھی دربار لال کے لئے نہیں موسیقی 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 اور بلکل اے دے بارے میں لگ دی جانکاری کٹو کٹ میں تا یہ مننو تیار ہے گئے میں انو اینی انفرمیشن نہیں نہ اے دے وڈے بجٹ دی نہ اے ہو جیاں ایکٹیوٹیز دی نہ جس قسم دا ساہت تسی چھاپ رہے ہو اور جیڑے ملدے اوپر چھاپ رہے ہو یہ چیزیں جیڑی ہیں گئے نے بہت فخر واریاں بہت وڈیاں نے اور پجابی اکادمی دلی جیڑی سر پسکر لے سب کچھ ہو رہے ہیں بہت ہی وڈی گل ہے میرا خیال ہے ہورس روتے بھی ایک ایک توڑکڑو اضافت لے کے ڈاکٹر نیتنیم سنگھ جو ریٹائرڈ پروفیسر نے بارٹنی دے پی ایچ ڈی لکھ دینے ایمان صاحب وڈیاں ساہت گلبا چل رہی ہے سردار صاحب ہونہ نار پنجابی نار داؤنا پنجابی نار بہت پیار ہے سن کے بڑا چنگا لگیا انہ دے پنجابی پاشا دے وکاس لے شلاگا یوگ اوپرا لے ہن ایسے طریقے دینا پرتپال ورک جی کہہ رہے ہیں واجیوہ سانترام اداسی جی ساڑے پندہ دے سن اور ساڑے گوانڈی سن جان کے انہوں بڑا چنگا لگیا بہت میں نو فخر محسوس ہو رہے ہیں اور نار ایک ہور کامنٹ بھی پروفیسر مون سنگھ ہونے کہہ رہے ہیں پنجابی کاظمی بارے جانکاری شہد پہلی بار مل رہی ہے جڑی لگ دے پنجاب دے پاشا اوپاگ نار ہوئی ودیہ گل کر رہی ہے مرن لگ دی ہے جہ پاشا اوپاگ یونیورسٹریاں پنجاب دیاں جڑی ہیں جہ نے جو سارا کجھر لاکے بھی مرن لگ دی کیتا جائے اس ایک زبان واسطے جو سچی مچی تسی کہہ رہے ہو ساڑے آس ایک نماز چاننن ہے اور پروفیسر مون سنگھ ہونی بہت ہی جاگروک قسم دے ودوان پروفیسر نے اوہ بھی اے گل کہہ رہے ہیں سو بہت خوشی دی گل ہے گرائی جی جو کچھ تسی کر رہے ہو میرے خیالے دیاستے کوئی میرے کوئی لفظ بھی بونے نے میں اوہ دی تریف نہیں کر سکتا اور سنوے لگ دا ہے کہ آج اڑی انفرمیشن ہے ایک باری نہیں کئی باری توڑے کونوں شیئر کرو آنگے کیونکہ یہ ریجسٹر ہونی بہت ہی بہت ہی فخر باری گاہ ہے جی بہت 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 تانوازی میں سوڑ نلک گہور آج پونا ساڑے ایک بڑا روایج کہہ لما میں کیا کہ اسی جدوں کوئی پروگرام کری گیا میں پنگابی کادمی نہیں جال کرتا میں اپنے پنگابی جائے جال کرتا ساڑے ایک روایت ہے روایج ہے کہ جدوں آپ کوئی پروگرام کرنا ہونڈا ہے کسے سنمان یوگ سکشیت نوں ساڑے کسے سینئر آفیسر نوں کسے راج میتک نیتا نوں منتری سہبان نوں یا کسے لیکھک نوں جدوں آپ پردان کیواستے کسے پروگرام سے کسے سنمان پر ترنا ہونڈا تھے اپنے روایت ہے بھی فولد دیتا تے لو ہی دیتی ٹھیک وہ کی ہونڈا ہے جی فولد پا دیتے اگلے دا سواگت کیتا مان فتکار کیتا وہ فولد بعد وہ سنمان بھی گردی بھی رہے جاندے وہ لونیا کسے ہو جاندی یعنے وہ لونیا میں میں نے لکھتا ہے شاید وہ کام نام دیا ہو صحیح میں بہت سنکوش نال گال کہ رہے ہیں کہ کسے میری گال کبھتے نا پر وہ ہونڈا قدرتی طور پر ہونڈا تے اس سرہ ہی نڈی تو انہوں نے کنیا تھا ماں تے اس سرہ مان سنمان فولد دنیا ملیاں ہونڈنیاں پر وہ اپنے میں پچھلے سال ایک بہت سارے سردنا میں ترانہ بچار کر کے کہ میں کہ جارے اس گالنو آپ کہ میں بدلیے کہ جیڑی اگلے کوئی چیز دائیے وہ کام مابی وہ پنجابی ہوگا ملے بہت سارے سردنا نے کیا کہ پنجابی یونیورسٹی ہے پنجابی شاہ شاہ دنی لگے آنا آیا وہ جہاں پروگرام ہندہ وہ پرکاش نام پیٹ کتاب ہوگا ٹھیک توسی کتاب دیا کرو چلو سارے کتاب ہیں کتاب دیا کرو پر میری ایک نیجیر آیا جدو کتاب کسی نو موفت دیت تینا کتاب دا مولکا کتاب اور مینو ایک جال میرے تیتے آنچے وریا سنگ سندو ہونا بیچی ہوئی ہے مطلق ایک دو جنیاں بینا جیدے کسی بہت گریبی ہو اپنی کتاب کتاب پیٹی نہیں کار دیت جننے خرید نیجیر شایفتی پرکاش شایفتی جننے پڑھنی یا خرید کے پڑھے پڑھنی چیز ہوئی تو پندہ خرید کے پڑھوگا میٹے کوئی پیسے بلا ہوگا میں یہ سوچ آنا کہ کتاب موفت گریبی لائیبری سکول آنو دیو پر کتاب موفت شروع کرتی کتاب نہ مول نیجیر خلو سوچ دیرے پھر اسی گری جال لکیتی ہوئی تھی کہ ایک شال کہلو چنی کہلو سٹال کہلو وہ اسی پرنٹ کروائے ہودھتے پینٹ کی اکھر لکھے جی اوڈا اڈا ایڈی سستا ہا اور اوڈے اک بننے اسی لیندے پنیاوڈے بابا نظمین یا لینہ شاپ یاں گیڑا سی جا کے رکھ دتا دیوا باب پنیا دیدا اور اک بننے جی ایدر لے پنیاوڈی سرما اور شاہرہ یا سکھ دیرا مرد اوڈا اک دیتا میری مات بولی اک دیت مالا وہ پرنٹ کرکی روایت شروع کرتی کسی ستکار دینا پنیاوڈی یا پینٹی اکھری یا انہوں سرہوپے بانگو دینی سرہوپے شابدار دوڈا نالے آجاوے انہوں ستکار دینا چننی سٹال اور شاہر دینا جیتے پینٹی یکھری ہوئے اور انہوں چیتار دینا سنوان جو لڑکیاں نو دیتی کوریاں چننیاں سہرتے لگیاں تے ہون گیت ہون لگے میری چننی تے اڑا اڑا شاہر دے لگیا مالا انہوں 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 بدیاں ملیا کہ تسی نمانی بھی نگونی بھی کوشش کیتی ہے کہ چننیا کوش شاہل پینٹی پیار ملیا رہنو یاد روی کہ پینٹی نار کنے دکھتا بہت بہت کرییٹو قسم دا سجاہ اور اثر جڑا ہے وہ نار دی نار پرتاک پر مان دی لوڈ نہیں دی وہ سامنے پرتاک دکھان بہت اچھا لگ رہے جو تسی پچھلے میرا خیال تھوڑی کینیڈا دی فیری سی گی وہ تھوڑی ذاتی سی کہ اکارمی ولیوں یا کسے قسم نہیں سہت گتی ویدی واری سی یہ بھی جاننا چاہا مانگا ہا جی اس طرح جی جی تنیابلی ایک آدمی دلی ہے ایدہ ادھکار کتر دلی سوبہ ہے پر سادھا سادھا ایک سکیم ہے جڑا آدان پردان دا کیونکہ پاشا جڑی ہے ہدھان محدود نہیں رہ سکتی بہ 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 ہی نہیں کہ سکتے کہ پاشا رہانے تنی جائے گی پنیاب تنی جائے گی کیونکہ پاشا کسے لکیر پارت دے حصے جیڑی بدیش جائے بہ تھے پنیاب دی جدوں میں دلی پنیاب دی سادھا پنیاب سادھا پنیاب دی وقاص بار سلا مشور کر سادھا پنیاب پاشا دا وقاص کنے کر سکتے دی دلی دلی بار لے لیک ساہت کار دلی بلون پی آؤ گال بات پنیاب سکتے کہ سنا کمان مجھو سکتے سانت دی ساڑ دلی بار آکھ ساکتے دلی آل دلی پنیاب دلی چھتے پنی بات پر ایسے پہ چھتے صرف چھتے پنیاب بلایا سکھی بات ہونا اس دلی دلی دارے پی دلی سالانہ پنیاب کانشو سو تھے کار موسیقی 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 کہ میں انٹروڈکشن بھی کیا سی پی جڑے ادارے نے کوئی سید سباہمہ نے جتھے بندیاں نے اونا پرتی بھی توڑے کوئی سجاہ ہونگے یا جڑیاں بہت ودیہ مطلب دلی قادمی داتا تسی ذکری کر رہے ہو کوئی ہور جڑے ہگے نے کوئی اونا دا بھی ذکر سناو تاکہ سروتے جڑے ہگے نے وہ بھی چنگی طرح سم سکتے ہونے جی دیکھو مانتر سوسین ایڈا بڑا کام کر رہے ہو کہ تنیاب بی بارے گلہ باپتہ گڑیاں نے ساڑے پہنچن میں جدوں دا پربند کی طورتی ایسا ساہتک کھیتر سے بیچر رہاں میں جی گلت نہ ہوماں میں انہوں کتے نہ کتے لگتا ہے کیونکہ پہلی گلت یہ ابھی میں ایک پاٹھ کا جہاں پربند کا میں خود ساہتکار نہیں اور میں کوئی اس طرح بھی مولت رچنا نہیں کہ میں اپنے اپنوں اس طرح ساہتکار بننے گا پر مپالا جہاں کوشش گنا پر ساہتکار ہاں چھ بچر دیاں پربند کر دیاں پاٹھ کو ہن دیاں اداریاں جدوں باکھ باکھ اداریاں دے ساہی ہوگنا لسی کام کر دیاں میں نے ایک لگتا ہے پچھے جی اسی ایک نا میں پروگرام کیتا سی جا جی کہ آسٹریلیا، کینیڈا، امیرکا، پاکستان سے دیڑے لوگ پنیابدینال جوڑے ہیں پنیابی پرکی کو اس کام کر دیاں انہوں نے سارے بچار چرچہ کر دیاں اور چلو سی بچار چرچہ کیتی بہت سار چک بھی رہی میں نے لگتا ہے کتے نہ کتے نہ ساڑی پنیابدیاں سے جیڑی ایک خاص قسم بھی پرورتی ہے نا کتے تھوڑی تھوڑی بھی بجل جائے نا کیونکہ اسی اپنی اپنی ڈفڑی اپنا اپنا راگ بجان کے زیادہ مہار پر اکھنیاں کتے ہو کے جوڑ کے کبھی کوئی ہمبلہ نہیں ماتے میں یہ دی ایک چھوٹی کی اوڈ آرنا دیننا جیدے میں بہت نیڑے ہو رہے پا آرکسرکار بلوں کی ہویا کہ جیڑیاں کوش بائی پاشاں مانے جیڑیاں جیڑیاں کتے ہیں شیڑیورد لینگویج اپنا جیڑیاں جیڑیاں سفدان چے مانے پر آپ پرآپت نیڑیاں جیڑیاں ساری آشتری بولیاں ہیں بھائی نا جیڑیاں پہلا ستارا اٹھارا سی کر کوش بے چھوڑ ہو رہا ہونیاں اگا آمینڈمنٹ آگیاں وہ دی چی کی ہویا کہ پنیابدی یو پی ایسی نے جڑے اقزام ہونگے نے یونین پبلک سروس کمیشن دے وہ دے چہے ہے کہ پنجابی پاشا پنجابی مہدیم رہا ہی شارے تے پر دے ساکتے اور ایک پنجابی بیشاہ بھی ہوں دے کلی پنجابی نے اس طرح کندر دی ہے اوڑیا دی ہے اسمینی ہے کئی طرح دیاں ہو دوسریاں بولیاں دیچہ ہے انہیں براب برکی کی ہویا کی نہیں ہو تا پچھلو اس سے نہیں دسکس کر دیں پر ایک ادیش آگیا کہ جڑیاں ایک کھیتری بولیاں نے چار پاندے اے نادا مہدیم جڑا اوس مہدیم نڑو بچے پیپر نہیں دے سکنگے یو پی ایسی دے ٹیک اے آوڑا راؤنٹوں بعد پنجابی آلیاں نے کھر شور مچایا پروٹیسٹ کیتا شاب دکھتا عورتے میں کم آگا بیان دے کے پیئے جا لگلتے ہیں پر ایدو وگے ایسی سارے کتے نہیں گئے دیکھو میں ہی تے ویسے سارکاری دارے ہیں میں دھو وگے ہور جا بھی نہیں سکتا میرییاں سیمامان ہی ہو سکتی ہیں بلکل پر ساؤوٹھ والے ہیں دکھنی پار تالے ہیں کنڈڈالے ہیں آہ اوڑیا بھالے ہیں انہ نے دو دن پارلیمنٹ دلی کے اندر سارکار باند کرن تک بھی ناوڑت لیا بچوں گی کنٹے جا اورڈر باپس ہوں نے بلے بلے اور وہ جدو اوڈر واپس ہویا اوڈے سے پنجاب دی بھی نال بات دی پر اے اے گامل سوڑ کے معنی میں بہت کلیف ہوں گی یہ بچیتہ اونا کر کے ساڈے بھی بات دی ساڈے ساریاں ملوں جتھے بندک طورتے ساریاں اکتھے ہو کہ کوئی یہ ہو جیا کام نہیں کی تاکہ جیدے نہ لوگ کہے سکنے کے ساڈے اے ساڈے کام نال ساڈی ماں بولی بات دی یہ میں بہت سنیورک نال کو آگے یہ کیا کہنا چاہنا کہ اے ساڈے پنجابیانو اپنی پاشا کر کے اپنی ماں بولی کر کے جرور اے سرا بھی ساڈے اپنا ند پر راکھ کے اکتھے ہو کہ جرور یہ ہو یہاں کوشش کرنیاں چاہے گی انہیں کہ سامنے والا تو آڈے تو اے ادنا پر باب تے ادنا کائل ہو جے کہ انہوں تو آڈی ماں بولی تی گل مننی ہی پاڑے یہ ساڈے سے جرور کتے نہ کتے میرے پچھار جلت بھی ہو سا چاہے گیا جنوری نہیں کہ میں جو کہنڈ ہے پر میرے پچھا یہ ساڈے سے کمی ہے اسی دامگجے جارے مار رہی نہیں ہیں پر اسی اپنی ماں بولی واسطے سار اکتھے ہو کے اس طرح دا ہمبلہ نہیں مار دے جاتے کہ اے دا دیجے بنے بہت بڑا پواہ دا کہ بہت ساریاں یہ ہو جی ہیں سکشی کا نگے جڑیاں اکلے مطلب اکلہ منوکھنا ہو کے ایک سانسا بہت کام کار رہے ہیں اور انہوں نے پنجابی دا بہت کام چیتا وہ بڑے کام لے تاریخ میں پر کاش یہ سارے اکتھے ہو کے اگر کاریے چونکہ ہی اکتھے ہو کے اکتھے ہو کے اکتھے ہو کے مہا بولی دے مددے سارے اکتھے ہو کے اور سوہرد ہو کے جنہوں جند جاندہ کام کریے میں نے لگتا ہے کہ سارے مہا بولی پنجابی دے رہی ہے وہ ادھوں ہی ہور شانمہ پٹاں گے اور سارے مان محسوس ہوئے گا جی جی بہت اچھے بہت ہی باکمال جس ہی کے نڈسسی اس جہاو دھتا ہے جو کچھ سارے کرنا بندہ اور جس کے سن دی سانو اکتھا اکتھا رہ کے اور اس گلدہ جو پر باپ پائے گا اور جو سانجا جتن بن جائے اور وڈے تو وڈے منچ دے اوپر ہو جائے میرا خیال ہے کہ سیدہ ہی ہے ہی نہ پائے کہ پنجابی دا کوئی نقصان کرے اور بلکہ او دی جڑی اوپما جڑی ہے گیا او ضرور وڈے گی ایک ہور کامنٹ توڑینا ازاز لے کے سانجا کرنا چاہاں گا پروفیسر اوتار سنگھ ہونی بہت پرتبہ شالی لیخک نے بہت شاندار دیاپندہ کارج ہونا نہیں کیتا ہے میں جنہوں او دی پروگرام دی سوچنا پونہ ہے گا وہ بہت لوگوں تک تنی پہنچ سکتی کیونکہ وہ دی لیمیٹیشن ہے گیا لیکن جڑے لوگ او اس نو نوٹس کردے او اپنیاں کئی واری ٹپنیاں جاں پرتی کری آما دندے اور پروفیسر اوتار سنگھ ہونا دی جڑی ٹپنیاں میرا پڑن نو جی کردے جو کچھ ہونا نے لفظ کیا ہے وہ دی چھو میرے بارے بھی تعریف کیتی ہے کدے کتائیں چلو یہ بھی اوہر جادہ کام کر دی ہے میں نے کوئی دی وچ ایسی گل نہیں کہیں دے نے تسی اپنی پور خلوص گل بات بچن بلناسر آہیں آدھر یوگ گروہ بچن مان جیوں آکسر سانو پنجابی مالا دے سچے موطیاں دے درشن کرو دے رہن دے توڑا کوٹان کوٹ تنواد کرنا بند دے اس مالا دے آجوالے کھرے منکے پائیساب گروپے جی گلویا جی بڑے ہی خوش مزاز تے صاف گو انسان ہن بانٹھن کے رہن تے سجنہ بہت سارے نو آوند ہے پر پھبنا کسے کسے نو آوند ہے ساڑے گروپے جی گلویا جی او نا فبن والاں بچوں وین بیکڑے ہن اے پنجابی تے پنجابیانو محبت کر دے ہن اے خود پنجابی بھی بول دے ہن دوسرے ہن دی توقع بھی رکھ دے ہن کہ پنجابی بول لے میں خود گواہ ہاں کہ کالیج دی پربند کمیٹی دا پردانی نا دے خواب خواہ انگریزی دا رو پا رہا سی تا انہ نے دی پردانگی تو بلکل بے لحاظ ہو کے سپس تا اور تے مو تے کہتا کہ اسی پنجابی ہیں پھر تسی پنجابی کیوں نہیں بول دے میرے من وچے اے نا دی سکشیت دا بڑا سچا پر باپیاسی کہ ساڑی سیتک سیاست دے نیتا اے ہو جے صاف گو ہونے چاہی دے نے تاکہ تاں جا کے ساڑی پنجابی دی عزت ہون لگے گی اے کال جانوں پنجابی سماگ مالی امداد کرنے لگے نا کنجوسی کردے ہن نا دیل لاؤندے ہن اس حکمک انسان نوں سننا کون پسند نہیں کرے گا اور انہیں بعد سسی کال بلائی ہے اے دے بچے دو کسم دے کنٹینٹسن جڑے میں شیئر کرنا چاہوں بس یہ سے کر کے میں کیا ہے تو انہوں بھی میں ارض کرانگا کہ اے دے بارے تسی کچھ کہنے تھے کہہ سکتے ہو پر اوہ کارل بڑے شاندار نے کہ اس کسم دی جرت جڑے ہی گئی ہے پنجابی زبان واس تھے سنو رکھ کے اگاہ توڑنا پائے گا اے ہی میرا مقصد سی سارے دے سارا کامنٹ پڑھن دا بہت مربانی پروفیسور صاحب تھوڑی اشیروادہ جی بہت بہت شاندار لکھ دے اور میں نے اوہر جائے مل دیا جی میرے بلوں میں پروفیسور افتار چنگ ہونا دا بہت بہت شکرانہ کیونکہ میں نے یاد آرہیا کہ یہ ہی گھوڑوں اٹھے سانو میں نے سب ہونڈا کیا ہے میں دیکھیا ہے کہ سارے دے چھکنا یہ میرا خیالہ کہہ دینا چاہی دایا سارے دے چھکنا چاہی دے چاہی دے چاہی چاہیِ چلوڑے چاہی دے چاہی دے چاہی دے چاہی khone شتاہ سوڑ reindeer پڑھا سdledرwij دے ہے دے چاہی دے چاہی خود چاہی آتما مشوارش پیدا کرنbows دے لوڑیا کہ میں نے اگر میری ماں بولی تنیا ابھی زبان چنگی طرح ہوں دی ہے سامنے والے نہیں ہوں دی وہ بھی سمستے آیا میری کو سمستے آنی اور ایک تسی ہور دیکھو میں مکتو کتو بار تاں اینہ زیادہ نہیں دیکھے پر میں پارس چکے نا تسی دکھن پارت والے جاؤ اٹھے دو بندی آپس سے ڈالکارتے ہیں وہ اپنے زبان کے ڈالکارن اورابیونوں سے اڈالکارم gun cakes کیکر ہیں پر مول کی enorme آپس میں سے ڈالکاروم چلا ہے بدعا ہے کہ شہداد جوڑے للکرم آئی ڈالکارم پھر میں سامنے والا Suppose was پارتابان 측ا cinema کی کھڑیاں تو ہمن ft اللہ اور انگلیز رہی 선� Airline دیکھے دکھےوں غرہ ڈالکارن massively سمسیہние ڈالکارن پانجاب扣 کے لئے جوڑوں سے ہانگری جاspecific موسیقی 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 ادارے تھا میرے کوئی ادکار نہیں میں اس ادارے پر کوئی گھر لکھا اور اصل چہ وکیل ہون کر کے یہ ہی آپ گھر کہنے رہے ہیں پی اے جو تسی وقالت نکتہ نگاہ جڑی سادے جیون دے جدا پھر آن دے نے تیسانو پتہ ہون دے کی کو جسی کہہ سکتے ہیں کی نہیں کہہ سکتے جان رہے ہیں جان رہے ہیں جان رہے ہیں جید سنگ جی کہہ رہے ہیں تھاندی وال صاحب پنجابی سہتکار بہت کٹھن جو پنجابی پرتی فکر ماندن یونیورسٹی لیول دے سہتکاراں تے عام سہتکاراں بے چپ پاڑا ہے بہتے سہتکار صرف اپنی رچنا تک ہی سیمت رہے دینے سرکال جی بلکل صحیح ہے تھوڑا کار مان صاحب ایتھے مان صاحب ایتھے میں صرف ایک جان رہے ہیں 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 یہ دا یونیورسٹی دے پروفیسر سہبان کوئی ایس طرح دے مطلب نہیں کہ جے کوئی پڑے آ لکھے آتے ہو ہی سہت رہے ہیں جان رہے ہیں پھر پہلا پڑھنو بیکھنا پہوگا بھارس شاہ نے پی اکڑی کتے کی تھی جادکہ بھارس شاہ پی اکڑی کردے پروفیسران لائنہ لگینا پہنیا نے کھوش آتے ہیں یہ نہیں یہ ہے کہ جڑی سردنہ آیا جڑی رہتنہ آیا وہ تو اڈیج تو رندروں ہیں اور ٹھیک ہے یونیورسٹی آنے لیول پہ کام کردے ہیں پھر ہی ایک سکال نوے جھوڑ کے نا بیکھئے بھی صرف یونیورسٹی آنے کی سہت کارنے وہ تھے تھا صرف سہت دی نرک پرک دا کام ہوں گا سہت کار تھا یہ تھا ربی الہام ہے یہ تھا رودیاں جڑیاں گلہ نے لیکنوں ایک کہانی کفتہ اور انہیں کے میں یہ دی سردنہ کرنی ہے جی جی ربی دعاتا ہے الہام ہے اور کوئی شک نہیں اور گنانک صاحب اپنی اپنی وانی دیوچھے لکھ دینے پہ میں میں کوئی بلا رہے ہیں میں نے تا میں بول رہے ہیں کسے ہوردہ آیا ہویا جڑا الہام ہے وہ صرف لکھ میں رہے ہیں بہت مربانی کوئی میرے کو لفظ نہیں ہے کہ گرائی صاحب تاریف کارنواہ سے جنی انفرمیشن میں نے تسیہ آج ساڑے نال سانجیاں کیتی ہے میں ایک ایک لفظ جڑا ہے گا میں ادھا ادھا لینک جڑا ہے گا وہ بن جائے گا تو میں صدکار یوگ سورتے نے بھی کہنا چاہو نا وہ میرے والی ٹائم لائن دے اوپر بھی ہندہ ہے پر میں وہ یہ کوئی ریکویسٹ کروں گا تو میں انڈیویجل بھی پیش سکتا ہے گا لیکن آئی ڈی آئی ہے کہ اوہ لینک جڑا ہے گا اوہ آج دے پروگرام نو دوبارہ کسے نسلم ہونا ہوئے کوئی رہ گیا ہوئے انجتہ سی ایک دواری پروگرام ریپیٹ بھی کر دے گئے ہیں اے اے ہو جے پروگرام ہے گئے نہیں پر بہت ہی بہت ہی قابلیت نال گرائی صاحب بہت بہت چنگا لگا اور اس سے تو لگ دا ہے گا کہ تھوڑا سما پا کے پھر تھوڑے کوڑ گیڑیاں جے ریندیاں ہوئے ہیں گلانے ہو تھوڑے کوڑوں سن دا یتن کرانگے سما دین لیمائے اپنے والوں دارہ چانپردیسی والوں دیش و دیش و دیش بیچ بیٹے ہوئے بے آنت سروتیاں والوں تھوڑا تنواز جی 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 بہت بہت میرے بہت نیجی تسیہ یہ موقع دیتا تھوڑا تھوڑے سارے سروتیاں دا چانپردیسی دا بہت بہت تانواد اور گل بات کر دیاں میں کوشش کی تھی ہے کہ اپنے ماندے والولے تو آڈنا سانجے کراں جی کسی نوں میری کوئی گل آن سکھانی لگی ہوئے تھے میں بہت ستکار نال بہت ہلی بی نال مافی بھی مانگ دا کہ میرا کو یہ اس طرح دا منشاہ نہیں ایک جو منس سیو تو آڈنا سانجا کیتا تو آڈنا چانپردیسی دا سروتیاں دا سابدہ بہت بہت تانواد مربانی دوستو آج دا پروگرام کمیں لگا میں نوں جانند دی تھوڑے کڑوں سکتہ بنی رہن دی ہے میرا ای میل ایڈریس جی اسمان ایٹ چانپردیسی ڈاٹ کام اسی پروگرام دی خیر لے پلاں ویچ پہنچ چکے ہیں آج دا ای نائی منظور کرنا اگلے پروگرام دی تو انہوں دعوت دیندے دیندے ہویاں تھوڑے کڑوں ازازت چاہاں گا راب راکھا جی بہت مربانی جانتا ہوں پہلا میں بس یہی تھوڑے کڑوں کہنا چاہاں گا پروگرام نمبر جڑے رہا کرو بہت مربانی جی شکریہ